سادات میرے نا اس وقت پیار کردیں کہ میں نے گھردہ پہلے دارا چوکی دار حلالی ہوگی نا تو پیار کرنے لگے کھاوے رسول اللہ دے نا دے دے اے حضور دی عزتی پیاری آوے کہ کبھے میری پگڑی نہیں کھلنی چاہی دی ہاں جی اے سید بیٹھے دوسری حضور کے غلام بیٹھے میں کتہ پاہت رسول اللہ اے بھی مالے قبول کرن تو انہوں نے مرضی اوٹھے کوئی نوکرن دی کمی دے اے مات کوئی سمجھے حضور دی عزت تو تے گل نہ کیتی تے توں اپنی پگڑی پچانی توں اپنیاں اس کو بچانیاں جنہیں اپنی عزت بچا کے حضور دی عزت تو تے گل کیتی انہیں جھوٹ ماریا جڑا کے کھڑ کے تے ستہ زخم کھا کے سر پڑھوا کے تے پھر ہاتھ بھی شلو بے تے ڈیک ومن صدیق اکبر پانی پلا تے ہوش آوے تے حضرت تلہائے نہیں کچھ ہے میں بچنا نہیں ایکے نہیں اور دسو میری یہ پٹیاں کرو میں بچنا نہیں ایک کوئی سوال کیتا معاف حالہ رسول اللہ دسو جی حضور دی عزت تلہائے نہیں کچھ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے آگے حضرت تلہائے نے عبید اللہ گل کی کیتی فرمایا کن لو مسیبت ان بادہو جلل فرمایا جب حضور ٹھیک ہے تو یہ ٹھٹنے اور ٹھٹنے کی کیا حصیت رہ جاتی حضور ٹھیک ہے جڑا حضور نر پیار کرے نا انہیں وا پھر حضور بھی قانون ہو دے واسکے بدل دیں میں اگلیتیں گل کرن لگا حضور نے جنت دیتی ہے لینڈ لاکے فرما ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ طلحہ فیل جنہ زبیر فیل جنہ صاحب فیل جنہ صحید فیل جنہ عبدالرحمن بن عوف فیل جنہ ابو عبیدہ بن جرہ فیل جنہ اینڈ لاکھیں جنت دیتی جدو حضرت طلحہ حضور نے اتنی قربانی دیتی نا حضور ٹیلے ہوتے چڑھا لگے حضور دا قدم مبارک پچھے آجیا اے مت کوئی ترجمہ کرے حضور چڑھ نہیں سکے جلل ہویا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ حالی عالم بڑھنا نہیں کہا کہ حضور دی گل آوے ہوتے پھر ترجمہ بھی ہو جائے کر ایک ہی معنی ہے حضور چڑھ نہیں سکے جن کے صدقے ساری کائنات کڑی ہے صرف حضرت طلحہ کو حضور نے عزت دے لی تھی حضور پھر بیچی آگیا حضرت طلحہ ستر زخم لنگی ہوئے سر پھٹے ہویا بازو شل ہویا کسی اور صحابی انہوں نہیں کیا جی تسی بہہ جاؤ میں تو جناب کٹے ہویا نانا پھر تھلے بہ گئے تھلے بہ گئے کہنا کہ حضور اتھے پاؤں کو اتھے پاؤں اتھے حضور دی عزت دی گل آوے تھے لوگوں کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا جب گل کر دی میرے ڈڈج بیڈ سی میں کہا جلاؤ یا ہوں پھر قبر جدو فرشتے پچھن گے کی کم ہے میں انہوں نے کی وفا کی تھی میرے کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں سی میں پترہ دے کوٹھلیم بنا رہے حضور نانا اتھے دو نمری میں نے چل دی میں بڑا پڑیا حضور بڑا ہو گیا اور تو کم کوئی ہے کوئی نہیں میں بڑا پڑیا میں نے ایک روایت کوئی نہیں ہو جی ملی جنہ اتھے دو نمری کی تھی ہو گئے تو پھر کوئی بچے ہو گئے بند ہو لکھا گناہ گار قیامت والے دن آلہ حضرت بریلوی فرما دیں کیا ہی ذا و کفزا شفاعت ہے تمہاری و حوام قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری و حوام بڑے بڑے گناہ ماری میرے جائے تسیدہ نیک ہونا جدو حضور بازو شفاعت کھولنگے تو بڑے بڑے گناہ گار بھی نیک کرنا چل دو ہے نظر آمدین اللہ گناہ گار کے لیے معافی ہے امریکال یاد رکھنا گناہ گار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے یہاں حضور کے دین دنے والے گل بر بیٹھے دین مولویہ پی رہا تھا تھوڑا اچھڑو جی مولویہ چھڑ دے تو مولوی کی بات سمجھ نہیں آئی جب حضور کی بات آ جائے تو سر زکا کر کہے صدقر رسول اللہ حضور جو فرمایا ہوئی فرمایا بل گال موقع دیں گے گال سمجھ آئیے آج ہر مسلمان دو دو فٹ کی زبان لیے پھرتا ہے کیبلہ ہوتے بے کے دین دیمارے لوگ تشریح کر دیں جنہاں کل لوگ اللہ پڑھنی نہیں آ دی وہ نامو سے رسالت ہوتے کل کر دیں نامو سے رسالت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو داتا علی حجویری سے پوچھ پھر سلطان الحمد سے پوچھ پھر بابا فرید سے پوچھ پھر مجددہ فیسانی سے پوچھ پھر آلہ حضرت بریلوی سے پوچھ پھر پیر میر علی شاہ سے پوچھ پیاؤں جی سمجھو میرے جب پیر میر علی شاہ صاحب حضور انہاں انگریزہ نے مقابلے چھٹھے جنہاں بھی سلطانہ تے سورج میں اسی غروب ہوں انہاں دی کی حیثیت ہے جنہاں چند چھوڑے بکواس کر دیں میرے ذہین ہمارے بہن بھائی ہیں یہ تو غلام ابنے غلام ہے انہاں دی حکومت واقعی حکومت سی پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے تو چلے لوگاں کیا حضور انگریزہ فیصلہ کر چکے میرے نشان ابر سغیر تو کٹ دینا ہے کسی میرے ذہین دے خلاف کام نہ کرو پیر میر علی شاہ صاحب اینج بیکھیا آپ نے مرید لو فرمان لگے لوئے محفوظ نے تک کچھ اور لکھیا انگریزہ ایسے جانا ہے میں نہیں جانا ہے آپ تنے تنہات دورڑے شریف تو چلے کہ گل پتہ ہے آپ نے کی کی تھی ایک سو اٹھارہ صفحے تھے موجود ہیں ملفوظاتیں میری اچھ فرمایا ہم سے ایسی بیغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ منگر ختم ابوبت لاہور میں للکارتا رہے اور میرے نشان گلڑے پہ باتھا رہے پھر چل کے لاہور آئے آج حضور مرزینہ دے بارے بھی نرم گوشش آج مرزینہ دے بارے بھی نرم گوشش آج لوگ کی کہنے مرزینہ ہمارے بہن بھائی ہے پھر دسو جنگ ایمام آرے صحابہ جلی شہید انہذا تیرے نرکی رشتہ ہے جی بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے چورہتر جنگہ میں دو سو اناٹھ صحابہ شہید ہوئے چورہتر جنگہ جنگ ایمامہ کلی میں بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے سات سو حافظ تکاری شہید ہو گئے آجی چودہ بدری صحابہ شہید ہو گئے ابو دجانہ جیسے شیر تنگ توڑوا کے تکلے میں چھار مار دیتے آج لوگ میرزینہ کے بارے بھی ہمیں لوگ اسے پوچھ کر تقریب کرنے پڑے گی رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت کی کتنی بڑی گوائی تھی اے کیڑا علاقہ ہے تو آڑا ہے جیسے ایسی بیٹھے ہیں لال پل تھی مٹی سائن سو واری نہیں کروڑ واری جنگ کے آوے ایو جا آلہ اعجاب نہیں کر سکتی کہ لال پل تھی علاقہ تھی مٹی تھی ذرہ کرنے سکے میرے آقا نے اپنی ختم نبوت تو تھی اتنی بڑی گوائی دیتی فرمایا انہی اشاد و عدد و رابد دنیا انا مسائمتہ قذاب حضور نے فرمایا میں خود گوائی دینا کتنی فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے جتنے ذرہیں ان کی تعداب کے برابر میں خود گوائی دیتا ہوں میرے باپ کسی نبی نے نہیں آگیا اس طور پلٹی کہنے باتیں تاجدار ختم نبوت اہلی جنہیں سوچا نہیں بات ہے اہلی جنہیں ہارا لاکہ تنبو بھی چکے جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت